اشار دین کا اہم مرکز الصدیق دینی چینل السلام علیکم آج کی ویڈیو میں تبلیغ کے متعلق آرز کرو نہایت توجہ کے ساتھ میں سنو لیکن اس سے قبل کے ویڈیو شروع کرو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرلیں اور گھنٹی کو دبانا بھی لکل نہ کرو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلاما على عباده الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تقمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ خدا اللہ العظیم وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْا آيَهُ اوکَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَلَّمُ سامین آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری طرف سے پہنچاؤ دوسرے طرف اگرچہ ایک ہی آیت ہو ایک ہی مسئلہ ہو دین کی ایک ہی بات ہو اسی کے تحت عرض گزار دیں دین اسلام آخری اور مکمل اور اٹل دین ہے فخر دو عالم تاجزار مدینہ امام الانبیاء رحمت للعالمین رہبر آزم محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن شریف آخری کتاب اور یہ امت آخری امت ہے اب قیامت تک نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ آزمان سے کوئی چھوٹی بڑی کتاب نازد ہوگی اور نہ ہی کوئی دوسری امت پیدا ہوگی اور نہ ہی کوئی دوسرا دین آئے گا بلکہ اسی امت کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں حد تل امکان کوشش کریں فرمان بارد آلہ ہے اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں اور حضرت لقمان علیہ السلام نے ابن بیٹے کو نصیح فرمائی اللہ نے اس کو بیان فرمایا بیٹا نمال پڑا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر یہ حمد کے کاموں میں سے ہیں اور خدا بند قدوس نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے نفعہ آسانی کے لیے نکالے گئے ہو اور تاریخ فرمائی کہ تم نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور محسن انسانیت تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت طاقت ہونے کے باوجود اس کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے حکم قداب اندی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہی علماء ربانیین و حقانیین برابر تبلیغ دین میں لگے ہوئے ہیں اور درس و تدریس تحریر و تقریر وغیرہ کے ذریعے اس اہم فریضے کو انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم سب کے اوپر اپنی اپنی علمی حیثیت کے اعتبار سے دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے بنا کرنا لازم ہے ضروری ہے آقا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ لوگو قدابند قدوسی رشاد فرماتا ہے کہ اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کرتے رہو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائے مانگو اور قبول نہ ہو تم سوال کرو پورا نہ کیا جائے تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کرو آج اگر ہم غور کریں ہماری دعائے قبول نہ ہونے اور غیبی نصرت نہ آنے کا یہی سبب ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا خالق کائنات رب جلال قادر مطلق نے ہمیں چھوڑ دیا اگر ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور دون جہاں کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بلغو عنی ولو آیہ کے اوپر عمل کرنا ہوگا یا اللہ ہم سب کو توفیق آتا فتما سامین اگر آپ دائمی ثواب چاہتے ہیں تو بلا تاخیر اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے پاس بھیجنے یعنی شیئر کردے جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ